ایک تو آپ کہنے لگے حضور میں جا رہا ہوں عمرہ کرنے مکہ جاؤں گا مدینہ جاؤں گا وہاں جنتی بنوں گا میں کہا بے باپور جنتی تو تو گھری میں بن جاتا صرف اپنی ماں کے قدم کو چومتا رہتا جنت تو تیرے گھر میں آئے ابا گھر میں ہو امہ گھر میں ہو اور لڑکے کو جنت نہ ملے تو اس کو سمندر میں پھیک دو ماں باپ جنت کی گارنٹی ہے ایک صحابی تھے انہوں نے یہ منت مانی کی اگر یہ میری منت پوری ہو گئی تو میں جنت کے دنوازے کا اوپری حصہ اور چاہو کھٹ چوموں گا منت مولی ہو گئی اب ان کے لئے باؤنسر جنت کا دروازہ کہاں ڈھولو نبی کریم کے پاس آئے حضور نے فرمایا ماں باپ ہیں ماں باپ ہیں اگر ہیں تو باپ کا ماں تھا چوم لو تم نے گیٹ کا اوپری حصہ چوم لیا ماں کے چرنوں کو چھولو جنت کی چوکڑ چھولیا اور سرکار ماں باپ دنیا میں نہ ہو تابو کیا کہ دنیا میں نہیں ہے تو قبرستان میں تو ہوں گے جا کے قبر پر اپنے باپ کی سرھانہ چوم لینا ماں کا پیتانہ چوم لینا جنت چوم لیا تیری جنت تیرے گھر سے قبر کا 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 پھر بھی تو جنتی نہیں بنا حضور فرماتے ہیں جس کو ماں باپ یا دونوں میں سے ایک مل جائے اور وہ جنتی نہ بنے تو اس کی ناک مٹی پر رگڑو خاک آلود ہو اس کی ناک خاک آلود ہو مٹی ہو تیری جنی اگل این تو کل شنا